اونٹ کے موں میں زیرہ موجودہ حکومت پھر عوام کا ریلیف کھا گئی عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کی باوجود پیٹرول اور لائٹ ڈیزل صرف دس روپے سستہ کیا ڈیزل کی قیمت صرف ساڑھے سات روپے کم کی جب پیٹرول کی قیمت ایک سو دس ڈالر فی بیرل تھی عمران خان نے اس وقت پیٹرول کی قیمت ڈیر سو روپے رکھی اب پیٹرول کی قیمت پیچھتہ ڈالر فی بیرل ہے تو شہباز سرکار دو سو چودہ روپے اسی پیسے فی لیٹر پیٹرول بیچ رہی ہے عوام نے نرخوں میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا بھانبتی کا کمبہ اتحادی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا روس سے پیٹرول خریداری پر متضاد موقف وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے روس سے سستے تیل کی خریداری کی خبروں کی تردید کر دی کہا روس سے ریائیتی قیمت پر تبانائی حاصل نہیں کر رہے اور نہ ہی کوشش کر رہے ہیں چند روز قبل اس حاگدار نے کہا تھا روس سے سستا تیل لینے پر پابندی ہٹ گئی ہے کوشش ہے کہ تیس فیصد سستا تیل روس سے مل جائے مصدق ملک نے بھی دورہ روس کے بعد روس سے سستا تیل خریدنے کا دعویٰ کیا تھا وفاقی حکومت سے اتحادی بھی مایوس ہونے لگے عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عرباب عمر فاروق نے حکومتی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کر دیا بولنی اس سے گفتگو میں کہا یہی حالات رہے تو آپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا حکومت سیلام متعصین کے فنڈ میں کرپشن کر رہی ہے تین ماہ گزرنے اس کے بعد فلڈ ریلیف کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا گیا اجلاس نہ بلانے پر کمیشن سے استفادے دیا انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل متنازر ٹویٹ کیس میں آزم سواتی کی زمانت کا فیصلہ تاہال تاخیر کا شکار سماعت انیس دسمبر تک ملتوی نائے تائنات ہونے والے جج آزم خان نے تاہال چارج نہیں سنبھالا تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا آزم سواتی کا پروڈکشن آرڈر جاری کرو اپوزیشن ارکان کا سینٹ میں احتجاب چیئرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراو کر لیا ارکان کی نارے بازی ایوان میں بینر لہرا دیئے قانون کی حکمرانی نافذ کرنے کا میشن چیئرمن تحریک انصاف عمران خان آج سپہر سواتین بجے اسلام آباد میں قانون کی حکمرانی کے موضوع پر وقلہ سے ویڈیو لنکھ خطاب کریں گے گزشتہ روز خطاب میں عمران خان نے کہا این ار او ٹو کی گنگا میں زرداری شریف ڈار سب ڈپکیاں لگا چکے بیرونی سازش کے تحت آنے والوں نے پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا عمران خان آج سیر تانی اسمڈی سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچائیں فوری عام انتخابات کرائیں مضبوط حکومت ہی دنیا بھر میں معیشت کا مقدمہ لڑ سکتی ہے اوورسیز پاکستانی ملک کے لیے پریشان فرانس اسپین سوٹزلینڈ میں امپورٹڈ حکومت پر آدم اعتماد کا اظہار بول کے حق میں آواز بھی اٹھا دی کہا بول ہی حقیقی صحافت کر رہا ہے حکومتی داؤو کا پول کھل گیا قومی اصاح سے فروغ کیے جا رہے ہیں نیو یورک کے روزویلے ہوتیل کی فروغ پر ساتھ رفی کی تردید کا بھانڈا پوٹ گیا بول نیوز جا پہنچا روزویلے ہوتیل ہوتیل میں کوئی تضین و آرائش نہیں ہو رہی پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتیل سے اٹھا دیا گیا عجب کرپشن کی غزب کہانی نیب ترامیم پر سپریم کورٹ بھی برہم چیف جسٹس عمرتہ بندیال کہہ چکے ہیں نیب ترامیم اس اسمبلی نے منظور کی جو مکمل ہی نہیں اجلت میں منظور کی جانے والی نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا ہے یہ عمل قانونی تھا یا غیر قانونی بول نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ نے سپریم کورٹ کے خطشات کو درست ثابت کر دیا حکمرہ اتحاد نے قومی اسمبلی میں کس طرح نیب ترامیم منظور کروائیں بول دستاویزات اور ثبوت سامنے لے آیا بلٹن میں آپ کو دکھائیں گے خصوصی رپورٹ چاہیے named Paul br 1890 جگرگ بھی آپ کسیم жел statut جگو شروعی tenemos جگو کشمیر جگو process موسلمانوں کا قاتل گجرات کا قسائی انسانیت کا دشمن موڈی بھارت کا وزیراعظم ہے پاکستان میں دہشتگردوں کو بھارتی سرپرستی اور مالی معاونت حاصل ہے وزیراعظہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یورک میں پریس کانفرنس کہا جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں بلوچستان میں آدم استحقام کے لیے بھی غیر ملکی اناسے سرگرم ہیں ریکوڈک معاہدہ حتمی طور پر تیپ آ گیا وفاق حکومت بلوچستان اور بین الاقوامی کنسورشم کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو گیا معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان پر چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا جرمانہ بھی غیر موسر ہو گیا ترجمان کے مطابق ریکوڈک معاہدے کے تحت مجبوعی طور پر آٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ملک بھر میں گیس بہران سرد موسم میں عوام بریشان بلوچستان ہائی کورٹ میں گیس پریشر کمی کے اس کی سماعت فازل جج نے ریمارکس دیئے کہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس سپلائی کا کنٹرول کوئی ٹا میں ہونا چاہیے تھا آئین کے تحت جہاں سے مادنیات نکلتی ہیں وہاں کا پہلا حق ہوتا ہے گیس پائپ لائنوں پر جاری مرمتی کام دو شفٹ میں لیا جائے عدالت کا حکم جرنل مینجر سوئی گیس کمپنی آئندہ سماعت پر تلم آمر لیاقت کی ذاتی ویڈیوز لیگ کرنے کا الزام ایف آئی اے نے آمر لیاقت کی بیوہ دانیہ شاہ کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے مرہوم کی بیٹی دعا آمر کی درج کردہ ایف آئی آر پر پنجاب کے علاقے لودھرہ میں کارروائی کی ڈی آئی جی صاحبان ایس ایس پی صاحبان اور پوری زور فوج زفر موت جو یہاں ماشاءاللہ کراچی میں تھانوں میں لالا کے لگائی ہوئی اپنی پسند کے لوگ جواب دینا پسند کریں گے ملان ناصر کے ساتھ کیا ہوا این ایڈی کے گیٹ کے اوپر ایک طالب محفوظ نہیں ایک موبائل فون کے لیے مستقبل کا پیٹرولیم انجینئر قتل کراچی یونیورسٹی روڈ پر دورانے ڈکیتی مضاحمت میں نوجوان قتل مقتول این ایڈی یونیورسٹی میں پیٹرولیم سائنسز کا طالب علم تھا وعدات کی سیسٹیو فٹیج سامنے آگئی رباسال ڈکیتی مضاحمت میں سو سزائد شہری قتل ہو چکے علی مادل شیخ کہتے ہیں کراچی میں ڈاکو نے تباہی مچائی ہوئی ہے آئی جی جواب دیں بلان ناصر کے قتل کا ذمہ دار کون ہے کرب تھانے دار مال بنانے میں لگے ہوئے سانہے ای پی ایس کو آٹھ برز بیٹ گئے ایک سو پچیس معصوم طلباب پرنسپل سمیت عملے کے بیس ارکان نے اپنے لہو سے دہشتگردی کی لانت کو ختم کیا شہدہ کی یادیں آج بھی تازہ والدین غم سے نڈھال لیکن وطن کے لیے قربانی پر نازان سانہے کے غازی استاد ابو بکر آج بھی عظم اور حوصلے کی چٹا پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن سکوتے ڈھاکا کو اکی آون برز بیٹ گئے اس روز پاکستان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اپنے بڑے حصے سے محروم ہو گیا تھا اپنی غلطیوں اور بھارتی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ایران کے افشین اسماعیل دنیا کے سب سے چھوٹے آدمی قرار نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل قد صرف دو فٹ ایک اشاریہ چار انچ ہے وزن صرف چھے کلو گرام اور عمر بیس سال ہے نائشن سیڈیم کراچی میں پاکستان اور انگلیش کرکٹ ٹیم کی پریکٹس سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیس میں دونوں ٹیمیں کل بدے مقابل ہوگی پاکستانی ٹیم کو سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا چیلنج ترپیش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رہا خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تکچام سیٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے